وجہ تشبیہ کی بحث ہم نے شروع کی تھی وجہ تشبیہ انہوں نے آپ کو بسل آیا کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی کہ حقیقت سے خارج ہوگی یا خارج نہیں ہوگی اگر خارج ہے تو پھر یا تو وہ صفت ہوگی حقیقتاً صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی صفت حقیقی پھر دو قسم پر پتہ یا صفت حقیقی دو قسم پر ہے صفت حصی اور حقلی پہ اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اضافی وہ صفت ہے وہ حیعت ہے جو مشبہ مشبہ بھی کہ ذات میں قرار نہ پکڑے ہوئے ہو بلکہ وہ متعلق ہو دو چیزوں سے یعنی اس کا آپ نے اعتبار کیا ہے کسی دوسری چیز کی نسبت سے جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونا تو باپ ہونا یہ صفت نہیں ہے جو زید کے ساتھ قائم ہے بلکہ یہ کسی اعتبار سے ہے عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ عمر بیٹا ہے اور زید باپ ہے یا جیسے اسی طرح ہے اضالہ حجاب کی تشبیح حجتی بھی شمس آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ پر دلیل ذکر کرتے ہیں تو اس دلیل سے جو ہے آپ کا دعویٰ واضح اور نمائع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی دلیل کو تشبیح دیتے ہیں کس سے سورج کے ساتھ کہ جیسے سورج کے آنے سے چیزیں نمائع ہو جاتی ہیں روشن اور واضح ہو جاتی ہیں اسی طرح دلیل کے ساتھ کیا ہے دعویٰ بھی واضح ہو جاتا ہے آپ یہ اضالہ حجاب یہ ایسی صفت نہیں ہے مرحبا جو شمس کے ساتھ یہ دلیل کے ساتھ قائم ہو بلکہ آپ نے اس کا اعتبار کیا ہے کس کی طرف ایک دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے پھر یہاں پر علامت افترانی نے بتلایا تھا کہ مصنف کی عبارت میں ایک کچھ کمی ہے وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے صفت وطوے وحمی کو ذکر نہیں کیا وجہ تشبیح جو وحمی تھی اس کو ذکر نہیں کیا البتہ کہتے ہیں صاحب مفتاح العلوم علامت تقاقی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور انہوں نے تقسیم کی ہے کہ عقلی جو ہے یا تو وہ حقیقی ہوگی یا اعتباری ہوگی اور اعتباری کی پھر تقسیم کیا کہ وہ اعتباری اضافی ہوگی یا وحمی ہوگی اس کے بعد وجہ تشبیح کی نئی تقسیم ہم نے پڑھی تھی جس کے مطابق سولہ قسمیں بنی تھی وہ کس طرح کہ وجہ تشبیح یا تو واحد ہوگی یا مرقب ہوگی یا متعدد ہوں گی تو واحد کا معنی ایک ہے معنی مرقب جو کئی چیزوں سے بنی پھر انہوں نے بتلایا کہ مرقب جو ہے یا تو اس میں ترکیب حقیقی ہوگی یا ترکیب اعتباری ترکیب حقیقی کا یہ معنی ہے مولانا کہ کئی چیزیں مل کر حقیقت واحدہ بن جاتی ہیں کئی چیزیں مل کر حقیقت بن جاتی ہیں جیسے مولانا انسان ہے اب انسان حقیقت کیا ہے خیوانِ ناطق وعی تو یہاں خیوانیت اور ناطقیت دو چیزیں ملیں اور ان کے ملنے سے کیا ہوئی ایک مرقب بنا تو یہ حقیقتاً مل گئی اور ایک حقیقت بان گئی بھئی البتہ یہاں ترکیب موجود ہے اور دوسری اعتباری ہے جہاں آقل کیا کرتی ہے کئی امور سے ایک حیعت کا انتظا کرتی ہے تین چار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا کرتی ہے آقل ایک حیعت ان سے نکال لیتی ہے مالانا تو اب یہاں دیکھو وہ تین چار چیزیں ہیں لیکن ان کا مجموعہ مل کر ایک حقیقت نہیں بنا بلکہ تینوں اب بھی کیا ہیں الگ الگ ہی ہیں جدہ جدہ ہی ہیں صرف آقل نے ان تینوں کو ملا کر ان سے ایک حیعت کا انتظا کی ایک حیعت ان میں سے نکال لی تو چنانچہ یہ واحد ہو یا بمنزلت الواحد ہو یعنی مرقب ہو تو وجہ تشبیح واحد ہو یا مرقب ہو یہ پھر دو قسم پر ہیں مالانا یا حصی ہوگی یا آقلی ہوگی یعنی اس کا ادراع حص سے ہوگا یا آقل سے ہوگا یا مرنہ وجہ تشبیح متعدد ہوں گی کئی چیزوں کی اعتبار سے مشابہ اور مشابہ بھی ہی میں آپ نے تشبیح ذکر کی ہوگی جیسے زید عامر کی طرح ہے بہادری میں صحابت میں اور فضل کے اندر تو دیکھو وجہ تشبیح تین ہیں ان میں سے ایک کو ہٹا دیں پھر بھی تشبیح باتی دوسری کو ہٹا دیں پھر بھی تشبیح باتی ہے تو یہاں اور پھر یہ متعدد جو ہیں ان میں سے یا تو ساری کے ساری وجوہ تشبیح حصی ہوں گی یا ساری کے ساری کیا ہوں گی عقلی ہوں گی یا بعض حصی ہوں گی اور بعض عقلی ہوں گی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ وہ وجہ تشبیح جو حصی ہوگی اس کا انتظار صرف حصی ہی سے ممکن ہے غیر حصی سے ممکن نہیں اس لیے کہ حصی کا ادراک حصی ہی سے ہو سکتا ہے عقلی سے ادراک کا نہیں اس لیے کہ جو حصی وصف ہوگا وہ حصی کے ساتھ قائم ہوگا عقلی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا عقلی کیونکہ وہ جسم یا قائم جسم ہوگا یا قائم بال جسم ہوگا اور عقلی جو ہے وہ عام ہے وجہ تشبیح کہ وہ حصی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے اور غیر حصی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے جیسے معلوم علم ہے علم اب ذیت کے ساتھ قائم ہے لیکن یہ علم قائم تو حصی کے ساتھ ہے لیکن خود عقلی ہے خود کیا ہے تو عقلی حصی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے اور عقلی کے ساتھ بھی تو معلوم ہوا جو عقلی ہے وہ عام ہے عقلی کیا ہے حصی شرف حصی کے ساتھ قائم ہے اور عقلی حصی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حصیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس پر پھر اشکال ہوا تھا بھائی کہ آپ نے کہا وجہ تشبیح ایک ہے حصی حالانکہ وجہ تشبیح حصی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وجہ تشبیح وہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں کیا ہوں شریک ہوں معلوم ہوا جب ایک چیز میں دو افراد شریک ہیں معلوم ہوا یہ کلی ہوگی کیونکہ جوزی کے اندر تو شرکت نہیں ہو سکتی اور جب یہ کلی ہے اور کلی کے بارے میں آپ نے پڑا ہے کہ اس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے اس کا ادراک حصے نہیں ہوتا تو معلوم ہوا وجہ تشبیح جب دو تین چیزیں دو چیزوں مشبہ اور مشبہ بھی ہی اس میں شریک ہیں تو یہ عقلی ہے تو آپ کا اس کو حصی اور عقلی کی طرف تقسیم کرنا صحیح نہیں تو جواب دیا تھا بھائی کہ حصی سے مراد یہ ہے یہ آپ کی بات درست ہے واقعی وجہ تشبیح حصی جو ہے وہ عقلی ہے لیکن اس کو جو ہم حصی کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کے افراد کا ادراکت سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے جیسے انسان والنا انسان کلی ہے لیکن اس کے افراد زید عمر بکر جو ہیں ان کا ادراکت سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے تو چنانچہ پھر سولہ پھر اس کے بعد یہ کتنی قسمیں بنی سات قسمیں فی الحال بنی بھئی دیکھو واحد ہوگی یا مرقب اور واحد اور مرقب میں سے ہر ایک حصی ہوگا یا عقلی ہوگا چار قسمیں بن گئیں اور یا پھر وجہ تشبیح متعدد ہوگی متعدد کے اندر تین صورتیں تھیں یا ساری حصی یا ساری عقلی یا بعض حصی اور بعض عقلی تو تین یہ بن گئے تین اور چار پھر انساء کے اندر طرفین کی طرف دیکھیں تو اس قسمیں سولہ بن جاتی ہیں کیسے کہ جن میں حصی آ رہا ہے ان میں تو وجہ طرف مشبہ مشبہ بھی ہمیشہ کیا ہوں گے حصی البتہ جو عقلی ہیں ان عقلی کے اندر مشبہ مشبہ بھی دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا مشبہ حصی ہوگا مشبہ بھی ہی عقلی یا مشبہ عقلی اور مشبہ بھی ہی حصی ہوگا تو چار صورتیں یہ بن گئے مولانا اور تین عقلی تھے اور تینوں کے اندر چار چار صورتیں بنی تو کتنے بن گئے بارہ بن گئیں بارہ اور چار حصی تھی تو کتنے ہو گئے سولہ سولہ قسمیں ہو گئیں اس کے بعد مشبہ مصنیت نے ہر ایک کی مثالیں بیان شروع ذکر کرنا شروع شروع ہی سو سے پہلے واحد حصی کی مثال ذکر کی مولانا واحد حصی جس کا واحد ہو وجہ تشبیح اور حص سے ادراف ہو تو حص سے پانچ قسم کی چیزوں کا ادراف ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے بھئی ان پانچوں کی مثالیں اعلیٰ ترتیب انہوں نے ذکر کی بھئی کل خمرتی یہ کس میں سے ہے مبصرات میں سے خفا یہ مسموعات میں سے ہے تیب الراہ تیب الراہ مشمومات میں سے ہے لذت اتام مذوقات میں سے ہے اور لین الملمس کس میں سے ہے ملموسات یہ پانچ کس میں ذکر کی اور پھر اس کے بعد علامت افتادانی نے بتلایا کہ خفا کو مسموعات میں سے شمار کرنا تیب کو مشمومات میں سے اور لذت کو مذوقات میں سے اس میں تسامو ہے اس لئے کہ خفی ہونا یہ کیا ہے مولانا خفی ہونا مصدر ہے اور مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا تو اس کا ادراک حصے نہیں ہو سکتا تو یہ مولانا اس کو حصے قرار دینا اس میں تسامو ہے تو یہاں دراصل لازم بول کر ملزوم مراد ہے اس لئے کہ خفا کس میں ہوگا سوٹ خفی کے اندر ہوگا کس میں تو صوت خفی کے ساتھ خفا لازم ہے تو خفا بول کر کیا مراد ہے صوت خفی مراد ہے اور تیب اچھا ہونا یہ خوشبو کے ساتھ کیا ہے لازم ہے تو لازم بول کر کیا مراد ہے ملزوم اور اسی طرح لذت ہے تو لذت کا ادراک کس سے ہوتا ہے لذت کا ادراک وجدان سے ہوگا حصے نہیں ہوگا اور اسی طرح خفا کا ادراک یہ عقل سے ہے ٹیپ کا ادراک یہ بھی عقلی ہے مالانا تو خیفہ ٹیپ اور لذت ان سب کو حصے قرار دینا اس میں کیا ہے تسامو ہے اور پھر یہ تو مثالیں تھیں واحد عقلی کی واحد حصی کی واحد کی ہم نے تقسیم کی تھی یا حصی ہوگی وجہ تشبیح یا عقلی اب واحد عقلی کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ آیا عقلی اور عقلی کے اندر میں نے بتایا تھا کتنی صورتیں ہیں چار صورتیں مشبہ اور مشبہ بھی ہی کے اعتبار مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں یا کیا ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے یا مشبہ حصی مشبہ بھی ہی یا مشبہ عقلی اور مشبہ بھی ہی تو یہ چاروں کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں مصانی بھئی کل آرہ ان الفائدتی ایک والجرعتی دو والہدایت تین والستطابتی نفس نفس کا اچھا پانا کسی چیز کو نفس کا خوش ہونا یہ کیوں گئے مرانا چار ہو گئیں کس چیز کے اندر مشبہ کس چیز میں دیکھئے فی تشبیحی وجودی شہ الادی من نفع بھی آدمی ہی ایک چیز جو یعنی بیکار ہو اس کو اس کے آدم کے ساتھ تشبیح دینا تو دیکھو وجہ تشبیح ہے نفسِ اقل آرہ ان الفائدتی پہلا ذکر تھا جے تو یہاں وجہ تشبیح کیا آئے مالانا آرہ ان الفائدتی یہ کس تشبیح میں آئے گا آرہ ان الفائدہ فی وجودی شہ الادی من نفع بھی ایک چیز جو بغیر نفع کے ہو اس کو اس کے آدم کے ساتھ تشبیح دینے کے اندر بھی اب یہاں پر دیکھو وجود اور آدم آئے اور وجود اور آدم کس میں سے ہیں آقلی میں سے ہیں تو لہٰذا مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں کیا ہوئے آقلی اور جورت ہے مالانا جورت کس کے ساتھ قائم ہے رجل شجاع کے ساتھ اور شیر کے ساتھ اور رجل شجاع بھی ہی سی اور شیر بھی ہی سی تو یہ دونوں یہ مثال ہیں مالانا جس کی طرفیں ہی سی ہوں اور علم کی تشبیح نور کے ساتھ علم کیا ہے آقلی اور نور ہی سی تو مشبہ ہی سی مشبہ عقلی مشبہ بھی ہی سی اور عطر کی تشبیح دینا کس کے ساتھ خلق کریم کے ساتھ یہ کیا رہے ہیں مشبہ ہی سی ہے مشبہ بھی ہی آقلی ہے آقلی کہتے ہیں کلام میں جو لفت و نشر ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے کہ پہلے چار متوجہ تشبیح ذکر کی اور پھر ذکر کیا کہ یہ کس تشبیح کے اندر آئیں گی چاروں بھئی وَفِ وَمَا فِي وَحْدَتِ بَادِ الْأَمْثِلَتِ مِنَتْتَصَامُحِي اور علامت افتضانی کہہ رہے ہیں بعض مثالوں کو یہ مثال آپ کس کی ذکر کر رہے ہیں واحد عقلی کی اور بعض کو واحد قرار دینا اس میں تصاموں ہیں اس لئے کہ ان میں ترکیب کا شبہ آتا ہے اس لئے کہ عارا مقید ہے کس کے ساتھ حانی الفائدہ کے ساتھ حالا کس سے مقید ہے خالی ہونا کس سے خالی ہونا فائدے سے تو ترکیب کچھ آگئے مولانا اسی طرح استطابت نفس نفس کا خوش ہونا یا مضافلے آگیا مولانا اور کیا ہی ترکیب کے کیا آگیا شبہ آگیا لیکن یہ اعتراض درست نہیں مولانا کیونکہ علامت افتضانی آگے خود ذکر کریں گے کہ لفظ کا مقید ہونا یہ ترکیب کو مستلزم نہیں بھئی لفظ کے اندر قید آجائے اس کا یہ معنی نہیں ہے مولانا کہ طرفین میں بھی کیا آجائے گی یا وجہ تشبیح میں بھی کیا آجائے گی ترکیب آجائے گی یہ ضروری نہیں مولانا والمراقب الحدی سب سے پہلے کیا ذکر کیا بھئی وجہ تشبیح کتنی قسم پر ہے اول اور واحد کی پھر کتنی کتنی تھی اول ثانی یہ دو تو گزر گئے اس کے بعد مرقب مرقب کی کتنی کتنی تھی حسی اور آقلی تو مرقب حسی کے اندر آپ نے پڑھا کہ وہ ہمیشہ صرف حسی ہی کے ساتھ قائم ہوگا آقلی کے ساتھ قائم تو چونکہ وہاں طرفین کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے البتہ یہاں اس میں ایک دوسری تقسیم کر رہے ہیں مصنف وہ کس طرح کہ وجہ تشبیح جو مرقب ہے وجہ تشبیح اس کے طرفین یا مرقب ہوں گے یا مفرد ہوں گے یا ایک مفرد ہوگا دوسرا مرقب ہوگا اس اعتبار سے اب آپ کو بتلا رہے ہیں وَالْمُرَقْبُ الْحِسِّيُّ مِنْ وَجْهِ شِبِ مرقبِ حِسِّ جو ہے وجہ شبہ میں سے طرف آہو اس کی طرفین جو ہیں اِمَّا مُفرَدَانِ یا دونوں مفرد ہوں گے مشبہ اور مشبہ بھی او مرقبانی یا دونوں مرقب ہوں گے او اَحَدُهُمَا مُفرَدٌ وَالْآخرُ مُرَقْبُن یا ایک مفرد ہوگا دوسرا مرقب ہوگا وَمَعْنَتْ تَرْكِيبِ حَا هُنَا اور ترکیب کا معنی کیا ہے ترکیب کا معنی یہاں پر یہ ہے یہ انتقصدہ کریں مالانا انتقصدہ یا اقصدہ درست نہیں ہے یہاں پر بھئی انتقصدہ انتقصدہ الى عدتی اشیاء مختلفت ان کے آپ ارادہ کرتے ہیں بہت کئی مختلف چیزوں کا وَتَنْ تَضِعُعُ عَنْهَا حیعتا پس آپ کیا کرتے ہیں اسے ایک حیعت کو نکالتے ہیں وَتَجْعَلُوْهَا مُشَبَّحَنْ اَوْ مُشَبَّحَنْ بِهِ اور اس کو مُشَبَّحَا مُشَبَّحَ بِهِ بنا دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی مُشَبَّحَ وَمُشَبَّحَ بِهِ دراصل کیا ہوتے ہیں کئی چیزیں ہیں ان کئی چیزوں سے یہ ایک کتاب ہے دوسری کتاب ہے یہ ساتھ پھول پڑھیں ان تینوں سے ملا کر میں نے ایک حیعت نکال لی بھئی کیا کیا ایک حیعت تو دیکھو یہ حیعت کس سے بنی ہے متعدد امور پر مشتمل ہے تو یہ ترکیب کا یہ معنی ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کئی چیز مختلف چیزوں کا بس اسے حیعت نکال لیتے ہیں اور اس کو مشبہ یا مشبہ بھی ہی بنا دیتے ہیں وَلِهَذَا صَرَّحَتْ صَاحِبُ الْمِقْطَحِ ترکیب سے یہی مراد ہے اور اسی لئے تصریح کی ہے صاحب مفقاہ میں تشبیح المرقب ذل مرقب کے اندر بِأَنَّ قُلَّ مِنَ الْمُشَبَّحِ وَالْمُشَبَّحِ بِهِ حیعتن منتضیعتن کہ مشبہ مشبہ بھی ہی ہر ایک میں سے کیا ہے وہ ایک حیعت منتضیعہ ہے کیا ہے حیعت تو ایک حیعت کو تشبیح دیتے ہیں دوسری حیعت کے ساتھ تو مشبہ بھی حیعت اور مشبہ بھی بھی حیعت وَقَزَلْ مُرَادُ بِتَرْقِیبِ وَجْهِ شِبْحِ اور یہی مراد ہے مارانا وجہ شبہ کی ترکیب میں بھی گزشتہ صفحے پر گزرا تھا بھئیہ اس سے گزشتہ صفحے پر کہ وجہ تشبیح کیا ہوگی بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدْ ہوگی لِکَوْنِهِ مُرَقَبًا مِنْ مُتَعْدَدِ ترکیبًا حقیقیًا او اعتباریًا او اعتباریًا انتامدہ الى عدتی اعصاف ان کے آپ ارادہ کرتے ہیں کئی اعصاف کا عدتی اعصاف شئی ایک چیز کے کئی اعصاف کا وَتَنْ تَزِعُ مِنْحَا حیعتًا آپ کیا کرتے ہیں اسے ایک حیعت کو نکالتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُرَقَبِهَا هُنَا مَا يَكُونُ حَقِقَتًا مُرَقَبَتًا مِنْ اَجْزَائِن مُفْتَلِفَتِن اور یہاں مرقب سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چیز مختلف اجزا سے بنی ہو وہ چیز کا ہو مختلف اجزا سے بنی ہو بھئی اس بات کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں بھی دلیل اَنَّهُمْ يَجْعُلُونَ الْمُشَبَّحَ وَالْمُشَبَّحَ بِهِ فِي قَوْلِنَا اس وجہ سے کہ علمِ بیان والے مشبہ اور مشبہ بِهِ انہوں نے کیا قرار دیا ہے اس قول کے اندر بَيْدُنْكَلْ اَصَدِی زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے یہاں دیکھو زید زید ہے کیا حیوانِ ناطق وہ حیوانیت اور ناطقیت سے مرقب ہے اصد مرقب ہے کس سے حیوانیت اور افترازت کے ساتھ تو دونوں مرقب ہیں لیکن انہوں نے کیا قرار دیا ہے اس کو مفرق قرار دیا ہے معلوم ہوا ترکیب کا یہ معنی نہیں کہ مختلف اجزا سے مل کر ایک چیز بان جائے بلکہ کیا معنی ہے کہ متعدد چیزیں ہیں ان چیزوں سے کیا ہو رہی ہے ایک حیعت یعنی ان چیزوں مفردین قرار دیا ہے مالانا لا مرقبین نہ کے مرقبین وہ وجہ ہوشی بھی اسی طرح وجہ تشبیح فی قول اینا ہمارے اس قول کے اندر زید ان کا عمر فی الانسانیت زید عمر کی طرح ہے انسان ہونے کے اندر واحدا واحدا لا منزلن منزلتل یہاں بھی اس کو واحد قرار دیا ہے انہوں نے نہ کے واحد کے درجے میں یعنی مرقب اس کو قرار نہیں دیا اس تشبیح کے اندر جس کے طرفین کیا ہیں مفرد ہیں کما فی قول ہی جیسے کہ شاعر کے اس قول کے اندر ہے وَقَدْ لَا حَفِصُّ بْحِصُّ رَيَّةِ كَمَا تَرَا كَعُنْ قُودٍ كَعُنْ قُودٍ مُلَّا حِيَّةٍ حِينَ نَوَّرَا اور تحقیق ظاہر ہوئی صبح 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 یعنی صبح کے قریب السوریہ سوریہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے آپ نے شاید کبھی دیکھا لیکن شہر میں تو نظر نہیں آتا روشنی کی وجہ سے دیہات میں دکھائی دیتا ہے جہاں روشنی نہ ہو بلکل سات ستاروں کا مجموعہ ہے بلکل قریب قریب ہیں سات ستارے سمجھ میں آئے سات ستارے بہت چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں عارض ان کے ذریعے قوت بسر کا کو جانشاہ کرتے تھے قوت بسر عام آدمی کو اس میں سات ستارے نظر آتے ہیں سات ستارے کوئی بہت تیز نظر ہو تو اس کو نو ستارے نظر آتے ہیں تیز نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گیارہ ستارے دکھائی دے دے تو یہ سات ستاروں کا ایک مجموعہ ہے وَقَدْ لَا حَفِزْ صُرَيَّةِ ظاہِرُ صُبَہ کے وقت صُبَہ کے قریب سُرَيَّةِ سُرَيَّةِ ستارے کا مجموعہ کامات تارہ جیسے کہ تُو دیکھتا ہے کون کس طرح جیسے کہ انقود کہتے ہیں خوشے کو انقود کیا کہتے ہیں خوشہ گچھا ملحیہ بِزَمِّ المیمی وَتَشْدید اللامی یہ میم کے ضمے کے ساتھ ہے اور لام کے شد کے ساتھ عِنَبُن عَبِيَزُن عِنَبُن عَبِيَزُن عِنَبُن عَبِيَزُن یہ سفیر انگور ہیں فِي حَبِّهِ طول جن کے دانوں میں کیا ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے وَتَخْفِیفُ اللامی اکثر اور لام کی تخفیف اکثر ہے ملحیہ بھی آیا ہے اور ملحیہ بھی آیا ہے البتہ شیر کے اندر ملحیہ لام کی تشریف کے ساتھ ہے ویسے اکثر تخفیف کے ساتھ آتا ہے جب وہ ملحیہ کیا کرے نور کس جب وہ کھولے اپنی کلیوں کو اپنے اس کے پھول جب کھل جائیں بھئی انگور کا بچھا جس کے پھول کیا ہوں کھل جائیں یعنی انگور لگنے سے پہلے بھئی وہ جو اس کا پوشہ ہوگا اور اس پر جو پھول لگ جاتے ہیں وہ مراد ہے تو دیکھو اس کے اندر تشبیح پوشے کے ساتھ جب کہ اس کی کلیاں کیا ہو کھل جائیں کلیاں کھل جائیں تو دیکھو جیسے اس کے اندر ستارے کافی سارے چمکدار چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اسی طرح یہاں اس گچھے کے اندر بھی کیا ہیں کافی سارے پھول سفید رنگ کے اکٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ ستارے چھوٹے چھوٹے ہمیں نظر آتے ہیں جیسے وہ ستارے گول سے ہوتے ہیں اسی طرح یہ پھول بھی کیا ہوتے ہیں یہ بھی سفید ہیں اسی طرح ان کے مجموعی کیفئیت قریب قریب ہیں قریب اسی طرح یہ پھول پھول بھی قریب جیسے دیکھو آپ نے کئی چیزوں سے ایک حیعت کا انتظار کیا اور البتہ اس کی طرفین مفرد ہیں کیونکہ ان کئی چیزوں سے مل کر حقیقت واحدہ بن رہی ہے کئی چیزوں سے مل کر کیا ہو رہی ہے حقیقت واحدہ پروین ایک ستارے کو کہتے ہیں وہ سارے مجموعہے کو کہتے ہیں تو سارے مجموعہے سے مل کر ایک حقیقت کیا حاصل ہو رہی ہے سوریہ کی جیسے ادھر مالانہ سارے پھولوں سے مل کر کیا حاصل ہو رہا ہے ایک گچھا اور ایک خوشہ حاصل ہو رہا ہے تو خوشے میں ایک پھول ہوتا ہے ملکہ مجموعہے کا نام خوشہ ہے اسی طرح وہ بھی کیا ہے مجموعہے کا نام کیا ہے سوریہ مینل حیعت بیان لیمہ یہ مینل حیعہ بیان ہے ما کا فی قول ہی کمہ وہ جو کمہ آیا بھئی یہ شیر سے پہلے نہیں آیا طرفہ مفردان کمہ یہ کمہ کے اندر جو ما آیا اس کا بیان ہے ما سے کیا مراد ہے حیعت مراد ہے جیسے کہ اس حیعت کے اندر الحاصلتی جو حاصل ہو رہی ہے من تقارنی صور البیز المستدیرت صغار المقادیری فی المرآہ ملنے سے صورتوں کے ملنے سے کیسی صورتیں البیز جو سفید ہیں المستدیرہ جو بول ہیں مستدیرہ کیا ہے اس پہ اشکال ہوتا ہے آپ نے کہا انگور کچھ ان کے دانوں میں لمبائی ہوتی ہے کہتے ہیں بھئی وہ پکنے کے بعد لمبائی آتی ہے جب چھوٹے ہوں یا کھول ہوں تو اس وقت لمبائی نہیں اب صغار صغار المقادیر چھوٹے ہوتے ہیں مقدار کے اندر فی المرآہ دیکھنے میں بھئی بھئی یہ ستارے دیکھنے میں چھوٹے ہیں در حقیقت کیا ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں وَإِنْ قَانَتْ كِبَارًا فِي الْوَاقِ اگرچہ بڑے ہیں فِي الْوَاقِ کے اندر حالَ قَوْنِهَا عَلَى الْكَفِيَتِ الْمَخْصُوصَتِ اس حال میں مارانا کہ یہ کس پر ہیں مخصوص قیفیت پر ہیں اِلَّا مُجْتَمِعَاتِ اِجْتِمَعَاتِ تَظَامِ وَالْتَلَاسُقِي نہ تو وہ ایسے اکٹھے ہیں کہ بلکل مل گئے ہیں ہمارانا تَظام کا معنی ہے ملنا جڑنا تلاسف کی یہی معنی ہے ملنا بھئی ایک مخصوص حیرت ہے ان کی مارانا نہ تو بلکل مل گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وَلَا شَدِیدَتِ الْافْتِرَاقِ اور نہ ہی دور ایک دوسرے سے کیا ہیں بلکل جدہ جدہ ہیں مُنظم مطن ملے ہوئے ہیں آپس میں اِلَى الْمِقْدَارِ مخصوصی ایک مخصوص مقدار سے مِنَا طُولِ وَالْعَرْضِ طُول اور عرض میں سے ایک مخصوص مقدار تک آپس میں ملے ہوئے ہیں یعنی وہ مقدار جو ملنا قائم ہے مجموعے کے ساتھ کس کے ساتھ قائم ہے مجموعے کے ساتھ مقدار قائم ہے طُول اور عرض میں فَقَدْ نَزَرَا الْا عِدَّتِ اَشْيَاءَتْ شَائِرْنِ نَظَرَ کی ملنا تئی چیزوں کی طرف وَقَدْ سَادَ وَرْعَرْضَ کیا اِلَا حَاثِلَةٍ حَاثِلَةٍ مِنْهَا اس حیات کی طرف جو اس سے حاتل ہو رہی ہے وَالْطَرَفَانِ مُفْرَدَانِ اور دونوں طرفیں کیا ہیں مفرد ہیں حصی ہیں بھئی مفرد کیوں ہیں لِأَنَّ الْمُشَبَّحُ هُوَا السُّرَيَّا لِأَنَّ الْمُشَبَّحَ هُوَا السُّرَيَّا اس لئے کہ مُشَبَّحَ کیا ہے سُرَيَّا وَالْمُشَبَّحَ بِهِ هُوَا الْعُنْقُودُ اور مُشَبَّحَ بِهِ کیا ہے خوشہ ہے گُچھہ ہے مُقَيَّدًا جو مُقَيَّدًا بِقَوْنِهُ عُنْقُودَ المُلَّاحِيَتِ جی کس کی اس کے ساتھ انگور کے انگور کا خوشہ ہونے کے ساتھ مُقَيَّد ہے فِي حَالِ اِخْرَاجِ نَوْرِ اس حال میں کہ جب اس نے کیا نکالی ہوں کلیا نکالی ہوں وَالتَقْيِّدُ لَا يُنَعْفِ الْإِفْرَادَ اور تَقْيِّد مُولَانَا یہ افراد کے منافع یہی بات جو ابھی پہلے گزری کما سایجیو انشاءاللہ جیسے کہ انقریب آ جائے گی سمجھ میں آیا ہے بھئی یہ اشکال کا جواب ہے کہ انقود کا آپ نے کہا مقید ہے جب مقید ہے تو یہ تو مرکب ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں بھئی لفظوں کے اندر قید کے آنے سے اس چیز کا مرکب ہونا لازم نہیں آتا وَفِي مَا اَيْ وَالْمُرَقْبُ فِي مَا وَالْمُرَقْبُ الْخِسِيُّ یہاں سے بٹلا رہے ہیں وَالْمُرَقْبُ الْخِسِيُّ گزشتہ صفحے پر وَالْمُرَقْبُ الْخِسِيُّ فِي مَا اس پر آتق ہو رہا ہے کس پر آتق ہے گزشتہ صفحے پر جو مطن گزرا وَالْمُرَقْبُ الْخِسِيُّ فِي مَا وَالْمُرَقْبُ الْخِسِيُّ فِي تَشْبِیحِ الَّذِي اس تشبیح کے اندر الَّذِي طرفہو مرقبانی جس کے طرفین کیا ہیں ابھی بتایا آپ کو کہ وجہ تشبیح جب مرقب ہو تو جانبین یا مفرد ہوں گے یا دونوں مرقب ہوں گے یا ایک مفرد ہوگا اور ایک مرقب ہوگا تو مفرد کی مثالیں گزریں ہم مرقب کی دے رہے ہیں قَأَنَّ مُسَارَ النَّقْرِ قَوْقَرُ أُوْسِنَا وَأَتِّعَافَنَا لَيْلُنْ تَحَاوَا قَوَاكِبُوْهُ مُسَار موارانا یہ اثار یسیرو کہ معنی ہے اُبھارنا اُبھارنا اَنَّقْرَ کہتے ہیں غبار کو اُبھارا ہوا غبار یعنی اُڑھائی ہوئی اُڑتی ہوئی گرد مراد ہے اُڑتی ہوئی گرد گویا کہ اُڑتی ہوئی گرد مِنْ اَسَارَ الغبار حَيَّ جَهُ لوگوں معنی بتلا رہے ہیں غبار کو اُڑھایا یعنی اُس کو برنگیستہ کیا فَوْقَرُ اُسِنَا ہمارے سروں کے اوپر وَأَسْيَافَنَا یہ ملعا نا وَأَسْيَافَنَا مَفْعُول مَعَاهُو ہے بھئی کیا ہے مَفْعُول مَعَاهُو ہے بھئی اُڑتا ہوا غبار ہماری تلواروں کے ساتھ ہمارے سروں پر لیلن وہ کس کی طرح ہے رات کی طرح ہے تَحَاوَا قَوَاكِبُهُ تَحَاوَا کا مانا اَيَّتَسَاقَتُ بَعْضُحَا اسْرَبَازِن کہ گر رہے ہوں باز باز کے پیچھے اسر کا کیا مانا پیچھے ستارے وَالْأَسْلُ اور اَسْلُ مِيَلَفْتَتَ تَحَاوَا حُزِفَتْ اِحْدَتَا یعنی ایک تا کو کیا کر لیا گیا آپ نے پڑھا بابِ تَحَاول کے اندر دو تائے کٹھی ہو جائیں تو ایک تا کو گرانا جائز ہے تَنَزَلُ مَلَا اس طرح بابِ تَحَاول تَنَزَلُ بھی اصل میں کیا ہے تَتَنَزَلُ تو تَحَاوَا قَوَاكِبُهُ جس کے ستارے گر رہے ہوں بھئی تو دیکھئے شاعر تشبیح دے رہا ہے کہ ہماری تلواریں اڑتی ہوئی گرد کے ساتھ اس طرح تھی جیسے رات ہو جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں ستارہ ٹوٹتے ہوئے کبھی دیکھا ہے آپ نے شہابِ ساطب دیکھا ہے بھئی آسمان پر کبھی تیت ستارہ جاتا ہے روشنی کے ایک لکیر بن جاتی ہے بھئی بعض راتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ نے نہ دیکھے ہوں اور بلکہ اب تو اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے دنیا کے قیشتوں کے اندر جیسے بارش ہو رہی ہے اس طرح یہ ستارے دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی دوسری طرف کوئی دیسی طرف تو شاعر تشبیح دے رہا ہے کہتا ہے میدان جنگ کے اندر ہماری تلواریں اڑتے ہوئے گرد و غبار کے درمیان اسی طرح چمک رہی تھی جیسے کہ رات کے تاریکی کے اندر کیا ہوں بہت سارے ستارے ٹوٹ رہے گر رہے ہوں گر رہے ہوں تو جیسے گھوڑوں و غیرہ کی وجہ سے خوب گرد و غبار اڑا تاریکی چھا گئی اور پھر اس کے اندر ہماری سفید چمکتی ہوئی تلواریں ہیں تلواریں کبھی نیچے کو حرکت کر رہی ہیں کبھی اوپر کو کبھی دائیں بائیں ہر طرف حرکت کر رہی ہیں اور تو اس چمک دمک سے مولانا اور تاریکی کے درمیان اس لمبی چیز کے چمکنے دمکنے سے ایسی رات کی چاروں طرف تاریکی ہے اور اس کے اندر پوک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں کوئی ایک ستارہ ایک دائیں طرف جا رہا ہے تو دوسرا بائیں طرف مولانا دو ستارے اکٹھے ایک طرف جا رہے ہیں تو دوسرا اس کے مخالف سمجھنے اس کے ساتھ آ رہا ہے اور واپس میں چکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں من الحیعت الحاصلتی وہ اس حیعت سے جو حاصل ہو رہی ہے چمکدار اجسام کے گرنے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے ایسے چمکدار اجسام مستطیلتن جو کیا ہے لمبے ہیں متناسبت المقدار اور مقدار ان کی کیا ہے لمبے یہ نہیں ہے کہ ستارہ بہت لمبا ایک کنارے سے دوسرے تک جائے گا بلکہ کیا ہے ایک مناسب مقدار تک جائے گا اسی طرح تلواریں بھی ایک مناسب حد تک لمبی ہیں متفرقتن اور خیلے ہوئے ہیں فی جوانی بی شیئین مسلمین کس کے اطراف میں تاریخ چیز کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں جیسے تلواریں تاریخ گرد میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح ستارے کیا ہیں تاریخ رات میں فوجہ شیبہ مرقب انوجہ شیبہ مرقب ہے کماتارہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وقضت طرفانی اور اسی طرح طرفین بھی لئنہو لم یقصد اس لئے کے ارادہ نہیں کیا گیا تشبیح نقع باللیلی گرد کا رات کے ساتھ تشبیح دینے کا ارادہ نہیں وصیوف بالکواقب اسی طرح تلواروں کی تشبیح ستاروں کے ساتھ بھی صرف مقصود صرف رات کی تشبیح بھی نہیں ہے صرف ستاروں کی بھی نہیں ہے بلکہ شاہر نے کس کا ارادہ کیا تلواروں کی حیعت کی تشبیح کا ارادہ کیا اس حال میں وقد سلط من اغمادیہ اغماد جمع ہے غمد نیام کو کہتے ہیں سلط کا معنی نکالنا تلوار کو جو نکالی گئی ہیں اپنی نیاموں سے وحی تعلو وطر سبو اور یہ اوپر کو اٹھتی ہیں کبھی وطر سبو اور نیچے کو جاتی ہیں وطر جیع اور آتی ہیں وطر جاتی ہیں وطر طریب استراب شدید اور بڑی استراب کے ساتھ کیا کرتی ہیں بہت جگر مستراب ہیں حرکت کر رہی ہیں وَتَتَحَرَّقُ اور حرکت کر رہی ہیں بسرعت الى جہاد مختلفت مختلف جہاد کی طرف وَعَلَى اَحْوَالٍ تَنْقَسِمُ اَيْ تَنْقَسِمُ عَلَى اَحْوَالٍ اور تقسیم ہو رہی ہیں کئی احوال پر الَلَعْوِجَاجِ کس کی طرف تیڑھا کل سلوارے مانٹ کوئی سیدھی حرکت کر رہی ہیں سامنے کی طرف بھئی تیڑھے ہونے سے کیا مراد ہے دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت کر رہی ہیں سامنے کی طرف نہیں وَلَى اَسْتِقَامَتِ اور سیدھی بھی حرکت ہے وَلَى ارتفاع اوپر کو بھی ہے وَلَى ارتفاع نیچے کو بھی ہے مات تلاقی آپس میں ٹکرا بھی رہی ہیں وَتَدَاخُل ایک دوسرے ایک میں تداخل بھی ہو رہا ہے اور ایک رخ میں بھی دیکھو ایک دوسرے کے مخالف بھی آ رہی ہیں ٹکرا بھی رہی ہیں ایک طرف کو بھی جا رہی ہیں تو تمام یہ حیاتیں انہوں نے آٹھ قسم کی جمع کر دیں وَقَدَا فِي جَانِبِ الْمُشَبَّحِ بِهِ اور اسی طرح مُشَبَّح بِهِ کے اندر سیتاروں میں بھی اسی طرح ہے فَإِنَّ لِلْقَوَا کی بھی فِي تَحَا بِهَا اس لئے کہ سیتاروں کا اپنے گرنے کے اندر تباق و انٹکرانہ بھی ہے وَتَدَاقُلًا اور تداقل بھی ہے وَسْتَالَةً لِأَشْقَالِهَا اور ان کی شکلیں کیا ہیں لمبی بھی ہیں وَالْمُرَقَبُ الْحِسِّيُ فِي مَا تَرَفَاهُ مُقْتَلِفَانِ اور وہ مُرَقَبِ حِسِّي جس کی طرفیں مختلف ہیں اَحَدُهُمَا مُفْرَدٌ وَالْآخرُ ایک مفرد ہے دوسرا مُرَقَبَ ہے مَرَفِ تَشْبِحِ الشَّقِقِ جیسے کہ گزرا تھا الشقیق کی تشبیح میں بِعَالَمِ يَا خُوتِ النُشِرْنَا لَا رِمَاحِمْ مِنْ زَبَرْجَتْ بھئی یہ شیر نہیں گزرا تھا بھئی کہ گلے لالا اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے یا خوت کے جھنڈوں پر کیا پھیلے ہوئے ہوں زبرجت کے زبرجت کے نیزوں پر یا خوت کے جھنڈے پھیلے ہوئے ہوں مِنَ الْحَيْعَتِ الْحَاسِلَتِ تو دیکھو یہ مولانا جو گلے لالا کو تشبیح دی ہے زبرجت کے اور یا خوت کے جھنڈوں کے ساتھ اب گلے لالا مفرد ہے یا مرقب ہے مفرد ہے کیا ہے مفرد ہے مولانا ایک چیز ہے ہاں اس کی ڈنڈی ہے اس کی پتیاں ہیں پھول ہیں لیکن سارا کچھ مل کر کیا بن گئی ایک چیز بن گئی اور ادھر کیا ہے یا خوت ہے زبرجت ہے نیزے ہیں یہ مل کر ایک چیز نہیں الگ الگ جزازی کرتی ہے بخار مِنَ الْحَيْعَتِ الْحَاسِلَتِ اس حیعت سے جو حاصل ہو رہی ہے مِنَ نَشْرِ اَجْرَا مِنْ خُمْرِن جو کس کے پھیلانے سے سرخ رنگ کے جسم پھیلانے سے مَبْسُوتَتِن جو پھیلے ہوئے ہوں عَلَى رُعُوسِ اَجْعَامِن خُزْرِن مُسْتَتِيلَتِن جو لمبے سبز جسموں کے سروں پر پھیلے ہوئے ہوں لمبے سبز جسموں کے سروں پر فَالْمُشَبَّهُ مُفْرَدُن مشبہ کیا ہے مفرد ہے وہوہ شقیق اور وہ شقیق ہے وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُرَكَّبُون وہوہ ظاہرون وَالْمُشَبَّهُ بِهِ کیا ہے مُرَكَّبَهِ اور یہ بات ظاہر ہے وَعَقْسُهُ یہ تو کون تھا مشبہ کون تھا مشبہ مفرد اور مشبہ بِهِ کبھی اس کا عقص مشبہ مُرَكَّبُ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ مُفْرَد اور اس کا عقص جو ہے مشبہ مُرَكَّبُ وَالْمُشَبَّهِ مُفْرَد تشبیح نَحَارٍ مشمِسٍ تشبیح دینا ہے سورج والے دن کا قَدْ شَابَهَ زَهَرَ رُّبَى بِلَيْلٍ مُقْمِرٍ جو مشابہ ہو کس کے ساتھ ورانا زہرہ رُّبَى رُبَى جمع ہے رَبْ وَالْمُ کی بُلَنْ جَگَا کو کہتے ہیں اور زہر جمع ہے زہرہ تن پھول کو کہتے ہیں لیکن یہاں پھول نئی سبزہ مُرَاد ہے وہ سورج والے دن جو جس کا اخلط اختلاط فوکس کے ساتھ بُلَنْ جَگَا کی سبزے کے ساتھ اس کی تشبیح دینا چاند والی رات کے ساتھ کما سہی جی یہ تشبیح انقریب آئی گی دیکھو مولانا یہ انقریب ویسے تفصیلن بھی آ جائے گی جہاں خوب سبزہ پھیلا ہو جنگل ہے مولانا ہر طرف درخت ہیں بودیں ہیں سبزہ ہے اور خوب گہرا سبزہ ہے وہاں پر سورج کی روشنی بھی کم ہو جائے گی آپ کو یوں محسوس ہوگا سورج کی روشنی کیا ہے کم ہے کیونکہ ہر طرف وہ سبزہ جو مائل بطاری کی ہے وہ پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے اتنی روشنی تو کہتے ہیں یہ اس سبزے کی وجہ سے سورج بھی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے رات کا چاند ہوتا ہے وَمِن بَدِعِ الْمُرَقَبِ الْحِصِيِ یہ ماں اور عجیب مرکبِ حِصِي میں سے آئی بجے کی اضافت مرکبِ حِصِي کی طرف یہ مولانا اضافتُ الْصِفَتِ الْمَوْسُوفِ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کس قبیل سے ہوا جرد و قطیفتین بھئی کس قبیل سے ہے جرد و قطیفتین کی قبیل سے مرکبِ حِصِي وہ وجہ تشبیح جو مرکب ہے اور حِصِي ہے اس میں سے ایک انوکھی قسم وہ ہے اللَّذِي يَجِعُفِلْهَا آتِي جو کس کے اندر آتی ہے ایسی ہے عطوں میں آتی ہے اللَّتِ تَعْقَعَا عَلَيْهَا الْحَرْكَةُ جس پر کیا واقع ہو حرکت واقع ہو جس میں حرکت واقع ہو یعنی مروجِ تشبیح مرکبِ حِصِي ہے اور بدیع ہے یعنی انوکھی ہے یعنی بلاغت کے اندر بڑی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اَيَّكُونُ وَجْهُ تَشْبِحِ الْحَيْعَةَ اللَّتِ تَقَعُ عَلَيْهَا الْحَرْكَةُ یعنی وجہ تشبیح وہ حیعت ہوگی جس پر کیا واقع ہو رہی ہے حرکت یعنی کیسی حرکت مین الاستداراتی گول حرکت مولانا چکی دیکھئے بھئی چلتے ہوئے گول حرکت ہے اس کی استقامت کی دیکھا جاتے ہوئے بھئی سیدھی حرکت ہے مولانا تو حرکت تو یہ مین الاستدارات بیان ہے حیعت کا لیکن ایسی حیعت جس کے ساتھ حرکت پائی جا رہی ہے یا اس کے علاوہ وَيُعْتَبَرُوا فِيهَا تَرْقِیبُن اور معتب اعتبار کیا یا اس کے اندر مرقب ہونے کا وَيَقُونُمَا يَجِعُفِدْدِلْكَلْ حَيْعَاتِ اور وہ جو آئیں گی اس قسم کی حیعتوں میں علا وجہ ہینی کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے اَحَدُهُمَا يَقْتَرِنَا بِالْحَرْكَتِ ایک وہ حیعت جو ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ حرکت کے ساتھ ملی ہوئی ہو حرکت کے ساتھ غیر حرکت ملی ہو یعنی حرکت کے علاوہ اور چیزیں ملی ہو مِنْ اَوْسَافِ الْجِسْمِ یعنی کہ جسم کے اَوْسَافِ کا شَكْلِ وَالْلَوْنِ جیسے شَكْلَ اور رَن دیکھو کہہ رہے ہیں ایک انوکھی قسم تشبجِ تشبیقی وہ ہے جو حیعت میں اور اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے حرکت ملی ہوئی ہے یہ یوں کہیں دو قسمیں مولانا ایک میں صرف حیعت ہے مرقب حیعت اور ایک میں حرکت بھی ہے اور حرکت کے ساتھ جسم کا رن یا جسم کی شکل بھی ملخوظ ہے دو تشبیحات ذکر کریں گے مولانا بعض وہ جن کے اندر صرف حرکت کا لحاظ ہے صرف حرکت میں تشبیح ہے جسم کے اور اجزاء کے اندر تشبیح جبکہ بعض اوقات حرکت میں بھی تشبیح ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جسم کا رن یا جسم کی شکل بھی کیا ہوتی ہے ملخوظ ہوتی ہے تو یہ دو قسمیں بن گئیں بھئی وَالْأَوْضَحُ عِبَارَةُ اَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ کہتے ہیں زیادہ واضح عبارت اَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ کی ہے بھئی ایک ماتن نے تشریح مطن کی میں عبارت ذکر کی ایک علامہ شیخ عبدالقاہر نے کس کے اندر ذکر کی اپنی کتاب اَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ کے اندر کہتے ہیں ان کی عبارت زیادہ واضح ہے سر سے پہلے مصنف کی کتاب میں کیا خرابی لازم آتی ہے وہ دیکھو بھئی مصنف نے کیا کہا کہ وہ يَجِعُ فِي الْحَيْعَةِ مَالَانَا وہ وجہ تشبیح کس میں آتی ہے حیعت میں وہ حیعت اللَّتِ تَقَوْ عَلَيْهَا الْحَرْكَةُ جس پر کیا واقع ہو رہی ہو عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے حیعت الگ چیز ہے اور حیعت الگ چیز ہے حرکت کیا ہے کیونکہ کہا حیعت ہے اس پر کیا واقع ہو رہی ہے حرکت واقع ہو حالانکہ حیعت مرقب ہے حرکات اور غیر حرکت اس حرکت بھی اس حیعت کا جز ہے ملانا اور مصنف کی بارے سے کیا معلوم ہو رہا ہے حیعت الگ ہے اور حرکت کیا ہے حالانکہ دونوں الگ الگ نہیں یہ حیعت بھی کے اندر داخل ہے حرکت بھی اس لئے کہا یہ اشکال اسرار البلاوہ کے عبارت پر نہیں آتا اسرار البلاوہ کے عبارت یہ ہے ملانا جان لو کے بے شک وہ جس سے بڑھ جاتی ہے تشبیح دقت و سحرن دقت کے باریکی لطافت کے اعتبار سے تشبیح بڑھ جاتی ہے اس کا درجہ و سحرن اور اثر یعنی اثر کے اعتبار سے یعنی بلاغت میں بڑھ جاتی ہے ملانا کہ آئے ملانا کس کے اندر وہ تشبیح کس کے اندر آئے تشبیح ایتی حیعت کے ساتھ آئے جس پر کیا واقع ہو رہی ہیں حرکت واقع ہو رہی ہیں دیکھو انہوں نے کہا حیعت کے سار حرکت ہیں لیکن اس حیعت کو انہوں نے وجہ تشبیح قرار نہیں دیا جبکہ مصنف نے اس حیعت ہی کو کیا قرار دیا تھا وجہ تشبیح معلوم ہو رہا تھا وجہ تشبیح الگ ہے حرکت الگ ہے حالانکہ وجہ تشبیح وہ حیعت مال حرکت سارے سے مرقب تھی سمجھ میں آیا جس پر حرکت واقع دیکھو خود بتلا رہے ہیں وہ حیعت جو مقصود ہوتی ہے تشبیح کے اندر علا بج انہی دو قسم پر ہوگی ایک تو وہ حیعت ہے جس میں حرکت ملی ہوئی ہوگی غیر حرکت کیا ہے من الاعصاف یعنی اعصاف کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور ثانی یہ ہے کہ خالی ہو حیعت الحرکت خالی حرکت کی حیعت ہو حتی لا یراد غیر یہاں تک غیر کا اراد نہ کیا جائے شکل لان وغیرہ کا اراد وہاں نہیں ہوگا مرہ غلط ہے یہاں درست نہیں ہے پہلی کی مثال جیسے کہ شاعر کے قول کے اندر ہے یہ کئی غلط ہے کف فی الاشل اور سورج جو ہے اسی طرح ہے جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے اشل کف کہتے ہیں مرات آئینہ اشل کہتے ہیں اشل جس کے وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کیا ہوں بے حرکت ہوں فالج زدہ ہو فالج زدہ کف الاشل کیا مانا فالج زدہ ہتھیلی فالج زدہ ہاتھ لیکن یہاں مراد فالج زدہ نہیں یاد رکھو یہاں مراد ہے مرتعش جس کو راش آپ نے دیکھا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ہاتھ کامتے رہتے ہیں بھئی یہ راش کی بیماری ہے کہتے ہیں سورج اسی طرح ہے جیسے کہ راش کے ہاتھ والے میں آئینہ ہوتا ہے ایک شخص اس کے ہاتھ میں آئینہ ہے اور اس کو راش کی بیماری ہے وہ آئینہ کامتا رہے گا کہتے ہیں سورج اسی طرح ہے جیسے کہ راش کے ہاتھ والے میں کیا ہوتا ہے آئینہ ہوتا آپ کبھی غور سے آپ نے سورج کو دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا آج کوشش کریں سورج کی طرف آپ غور سے دیکھیں جلیں بلک پہ کر لیں کسی بلک پر یہ تجربہ کر سکتے اس کو دیکھ سکتے آپ غور آپ کو یوں لگے گا اس میں سے لہریں پھیلتی باہر نکل رہی گھر کیا یا نہیں کیا بلک سے آپ پتہ چلے کبھی آپ نے غور نہیں کیا لہریں نہیں نکل تیو دیکھ نہیں جب بھی آپ غور سے دیکھیں کہ چاروں اس طرف اس سے شوائیں نکل رہی ہیں پھر دیکھیں پھر باہر کو جا رہی ہیں پھر تھوڑی درمہ لگے گا اندر کو جا تو جیسے وہاں پر ازدراب ہوتا ہے کبھی لہریں باہر کو جا رہی ہیں اسی طرح جو راشع کی بیماری ہو اس کے ہاتھ میں آئینہ ہو جیسے سورج گول ہے آئینہ بھی کیا ہے جیسے سورج ایک طرف کو حرکت ہے کبھی دوسری طرف ایک طرف حرکت ہے اور کبھی دوسری طرف کو حرکت ہے تو دیکھو صرف حرکت بھی مراد جسم کی گولائی بھی ساتھ آگئی چمک بھی آگئی جی چمک بھی آگئی سمجھ میں آیا یہ یہ بیان ہے جو ماتن کا قول گزر آمار شیر سے پہلے کما کے اندر جو ما ہے اس کا بیان ہے یعنی کہ وہ حیعت جو حاصل ہو رہی ہے کس کے ساتھ استدارت کون ہے گول سورج گول ہے اسی طرح آئینہ بھی کیا ہے گول مال اشراق ساتھ کیا ہے چمک سورج میں چمک آئینے میں بھی چمک وال حرکت سریعت اور تیز حرکت ہے المتصلت جو ملی ہوئی ہے چمک کی موجوں کے ساتھ کس کے ساتھ موجیں نکر رہی ہیں یہاں تک دکھلائی دیتی ہے شعائیں گویا کہ شعائیں شعائیں ارادہ کرتی ہے بیانین بخیط پھیلنے کا کیا کرتی ہے ارادہ پھیلنے کا ارادہ کرتی ہے حت ی فیض یہاں تک کہ وہ بہ پڑتی ہے نکل پڑتی ہے من جوانی بھی دائرہ تھی کہاں سے دائرے کی جانب سے پھر اس کی رائے تبدیل ہوتی ہے پھر لوٹ آتی ہے کس کی طرف انقباز کی طرف بند ہونے کی طرف واپسی مرکز کی طرف تشبیہ سمجھ میں آگئے بھئی یقال بدالہ یہ مرانا بیبدو لہو کا ترجمہ بتلا رہے ہیں بھئی کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں بدالہ ازان ندیمہ جب کوئی آدمی کسی کام پر شرمندہ ہو تو کیا کہتے ہیں بدالہ وَالْمَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مُرَاب یہ ہے مَزْظَهَرَ لَهُ رَأِيُن غَيْرَ الْاَوَلِ کے رائے ظاہر ہونا ایسی رائے جو غیر الْاَوَلِ اول سے اول کے علاوہ یعنی نئی رائے بننا خیال آنا تو وہ شعائیں جو ہیں وہ پھیرتی ہیں باہر کی طرف پھر ان کی رائے تبدیل ہوتی ہے پھر کے رائے تبدیل فَيَرْجُعْمِنَ الْإِنْبِسَاتِ بس وہ لوٹتی ہیں اس پھیلاؤ سے الَّذِي بَدَا لَهُ جو کہ ان کو خیال آیا تھا اِلَمْ قِبَازِن کس کی طرف مرکب کی طرف قَأَنَّهُ گویا کہ وہ يَرْجُعْمِنَ الْجَوَانِبِ الْوَسْتِ جوانب سے کدھر کو لوٹ رہی ہے وَسْت کی طرف فَإِنَّ الشَّمْسَ اِذَا أَحَدَّ الْإِنسَانُ نَظَرَ عَلَيْهَا اس لئے کہ سورج جب اس کی طرف انسان گھور کر دیکھتا ہے اَحَدَّ اَحَدَّ کا معنی گھور کر دیکھنا نظریں جمع کر دیکھنا اِذَا أَحَدَّ الْإِنسَانُ اِنَّظَرَ عَلَيْهَا جب انسان اس کی طرف نظریں جمع کر دیکھتا ہے تاکہ جان لے اس کی جسم کو دیکھ لے وجہ دہا تو پائے گا اس سورج کو مؤدیتاً لحاظی الحیعت لحاظی الحیعتی کہ وہ اس حیعت تک پہنچانے والا ہے اسی طرح آئینہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے اشل کے ہاتھ میں والوجہ سانی اور دوسری کی ساتھ تو دیکھو مانا صرف حرکت ہے یہاں پر ملہوز یا حرکت کے ساتھ جسم کی صافت وغیرہ بھی ہے صافت بھی ہے اور دوسری قسم میں صرف حرکت ہوگی کہتے ہیں بھئی پہلی کے اندر کیا تھا ابھی جو تشبیح گزری ہے حرکت کے ساتھ جسم کی اور اوصاف بھی ملے ہوئے تھے یعنی مرقب تھی اسی طرح آگے جو حرکت آ رہی ہے اس حرکت میں بھی ترکیب ہے لیکن جسم کے اوصاف کے ساتھ نہیں ترکیب حرکت ہی کے اندر کیا ہے ترکیب ہے دیکھو ایک حرکت ہے سکی بھی ملانا یہ حرکت بسیط ہے اسی طرح چکی کی گول حرکت یہ بھی حرکت کیا ہے بسیط ہے پنکھے کی حرکت یہ بھی کیا ہے کیونکہ ایک ہی جانے اور بعض وقت حرکت مرقب ہوتی ہے ایک چیز ادھر کو جا رہی ہے تو دوسری کیا ہے ادھر کو ایک اوپر کو جا رہی ہے تو دوسری نیچے کو تو دو جہتیں آگئے مرانا یہ کیا ہوئی حرکت ہے مرقب ہوئی تو کہتے ہیں یہ جو آگے تشبیہ ہم بیان کریں گے اس میں حرکت میں ترکیب ہوگی فہونا کائزن یعنی کما لابدہ فیل اولی جیسے کہ ضروری تھا اول کے اندر یہ ملی ہوئی ہو حرکت کے ساتھ غیر چیزیں بھی اوصاف میں سے فکر اضافت ثانی اسی طرح ثانی قسم کے اندر بھی ضروری ہے حرکتوں کا اختلاط بہت سی کثیر حرکتیں جسم کی الہ جہات مختلفہ جو کس طرف ہوں الہ جہات مختلفت لہو مختلف جہات کی طرف ہوں کائی تحرق بازوہو الیمینی جیسے باز دائیں طرف حرکت کر رہی ہیں اور بازوہو الیشمالی اور باز کس کی طرف شمال کی طرف بازوہو العلو بازوہو الیشمالی باز بلندی کی طرف اور باز نیچے کی طرف لیا تحقق ترکیب تاکہ ترکیب کیا ہو جائے متحق ثابت ہو جائے اس لئے کہ ہم مرکب کی بحث کر رہے ہیں وجہ تشبیح کا مرکب ہونا ضروری وَإِلَّا لَقَانَ وَجْهُشِ بِمُفْرَدًا وَنَا وجہ تشبیح کیا بنجے گی وَهُوَ الْحَرْكَتُ لَا مُرَقَبًا وہ ایسی حرکت ہے جو مرکب نہ ہو فَحَرْكَتُ الرَّحَا وَالْدَّوْلَابِ وَالْسَحْمِلَا تَرْقِيبَ فِي حَالِ اتْحَادِهَا رَحَات چھکی کو کہتے ہیں چھکی کی حرکت وَالْدَّوْلَاب دولاب جانتے ہو بھئی رہت بھئی کیا بھئی کوئن سے وہ پرانا طریقہ تھا ڈول لگے ہوتے تھے وہ گول ایک دائرے میں گھونتا ہے نیچے ڈول جاتا ہے پانی سے بھر جاتا ہے اوپر آتا ہے وہ نالی ساتھ بنی ہوتی ہے اس کے اندر خالی ہو جاتا ہے تو وہ بھی مولانا کیا ہے حرکت بسیت ہے ایک طرف ہے اس میں بھی ترکیب نہیں وَالسَحْمِ اسی طرح تیر کی حرکت اس میں بھی کوئی ترکیب نہیں لیتے ہا دی ہا کیونکہ حرکت کیا ہے متحد ہے ایک جہت کو ہے بخلاف حرکت علم و شفی بخلاف کس کے دیکھو بھئی یہ تو تھی حرکت بسیت اب دیکھو مولانا حرکت مرکب آپ کو دکھاؤں بھئی دیکھو بھئی لو بھئی یہ مرکب حرکت ہے دیکھو ایک جوز جا رہا ہے دائیں طرف دوسرا جوز کدھر کو جا رہا ہے ہوایں طرف نیز دیکھو کتاب کی اکثر اجزاء کیا ہیں اوپر ہیں آپ کدھر کو جا رہے ہیں اجزاء نیچے کی طرف چلے گی کتنی حرکتیں ہو گئیں بھئی دو تو پہلے ہی تھی تین ہو گئیں کتنی ہو گئیں ایک دائیں کو ایک بائیں کو اور ایک نیچے اب میں بند کرتا ہوں مولانا اب سارے اجزاء کی در کو جا رہے ہیں اوپر کو جا رہے ہیں کتنی حرکتیں ہیں پھر تین حرکتیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور ایک اوپر کی طرف تو یہ ہے مرکب مولانا بخلاف حرکت المخصفی بخلاف کس کے قرآن کی حرکت کے فی قول ہی شاعر کے اس قول کے اندر ہے وَقَعَنَّ الْبَرْقَ مُتْحَفُ قَارِن فَنْتِبَاقًا مَرَّةً وَنْفِتَاحًا گویا کے بھی اسی طرح آسمال پر بجلی کی چمک آپ نے دیکھی ہوگی اس کی حرکت بھی کیسی ہوتی ہے بسیط ہوتی ہے مرقب ہوتی ہے ایک طرف ہوتی ہے ہر طرف پھیل جاتی ہے اس میں تو بے شمار جہتیں آ جاتی ہیں تو وہ بھی حرکت کیا ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے قَعَنَّ الْبَرْقَ بِجْلِی جو ہے آسمانی بجلی مُتْحَفُ قَارِن گویا قاری کا قرآن ہے جیسے وہ بجلی ادھر ادھر پھیل جاتی ہے اسی طرح قاری کا قرآن بھی کھلتے ہوئے دائیں اور بائیں پھیل جاتی ہے بِحَذْفِ الْحَمْزَةِ یہ قَارِن مولانا حمزہ کے حضر کے ساتھ ہے اے قارئن اصل میں تھا قارئن بھی پھر حمزہ کو کس سے بدلا یا سے اور پھر ذابطہ لگا یا پرزم کیا قارئن آیا یا پرزمہ سقیل تھا اس کو گرایا قارئن ہوا اجتماعی ساکنین یا اور نون میں آیا کیا بن گیا یا کو گرا دیا قارئن ہوا فَانْتِبَاقًا مَرَّةً اَيْفَيَنْ تَبِقُوا انْتِبَاقًا مَرَّةً پس وہ بند ہوتا ہے ایک مرتبہ وَيَنْ فَتِحْنْ فِتَاحًا اُخْرَا اور دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے کھلتا ہے تو اسی طرح آسمانی بجلی بھی ہے کبھی پھیلتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے ختم فَانْنَفِيهَا تَرْقِيبًا اس کے اندر بھی ترقیب ہے لِأَنَّ الْمُصْحَفَ اس لیے کہ قرآن جو ہے لَتَحَرَّقَ فِي حَالَتِي الْاِنْتِبَاقِ وَلْاِنْفِتَاحِ الْاَحِ جِهَتَيْنِ اس لیے کہ قرآن حرکت کرتا ہے بند ہونے کی حالت بند ہوتے ہوئے بھی اور کھلتے ہوئے بھی دو جیہت کی طرف فِيْكُلِّ حَالَتِينْ اِلَا جِهَتِينْ اور ہر حالت میں ایک جیہت کی طرف ہوتا ہے بند ہوتے ہوئے اوپر کی طرف اور کھلتے ہوئے نیچے کی طرف وَقَدْ يَقَوْتَرْقِبُ وَفِي حَالَتِ سُقُونَ اور کبھی کبھی کہتے ہیں والا نا تشویق اس کے اندر آتی ہے ترکیب سکون کی حالت میں بھی ترکیب آ جاتی ہے کما فِي قَوْلِ جیسے اس شیر کے اندر فِي صِفَتِ قَلْبِ متنبی کیا کرے کتے کی تعریف کر رہا ہے کیا کہتا ہے اُس دیہاتی کی طرح جو آگ تاپ رہا ہو جو کیا کر رہا ہو اچھا بھئی کتا کیسے بیٹھتا ہے بھئی کر کے دکھائے کوئی کر کے دکھائے کچھ بھی جیسے کچھ بھی جیسے کچھ بھی جیسے کچھ بھی بیٹھتا کون میرے کار کیا دکھائے خیزر ہو ذرا بھئی اوہو ہے چلو دیہاتی کی صورت بنا جو آگ تاپ رہا ہو کیا سے تاپے گا آگ اسی طرح بیٹھو بھئی بیٹھو جل بھی کرو ہاں ہاں اس طرح بھئی تو تقریباً کتے کے قریب جیسے بھئی کتا بھی اسی طرح بھئی پیچھنی تو بھئی ہاں ہاں تو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھئی یا سوڑی اللہ آدمی سمجھ وہ متنبی اپنے کتے کی تاریخ کر رہا ہے کہہ رہا ہے میرا کتا رات کو اس طرح بیٹھا ہوتا ہے جیسے کیا دیہاتی کیسے بیٹھا ہو بھئی آگ تاپ رہا ہو بھئی یعنی تاریخ کر رہا ہے کیونکہ کتا جس وقت چوکی داری کر رہا وارانا حفاظت میں ہوشیار بیٹھا ہو تو کیسے بیٹھا ہوتا ہے اس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے یقعی ایجلیسو وہ بیٹھا ہوتا ہے بیٹھتا ہے حالا الیتائی یا الیتائی دونوں طرح صحیح ہے الیتائی سرین کو کہتے ہیں والانا تصنیہ ہے الیتائی نیہی نون گر گیا والانا الیتائی جلوس البدوی جلوس البدوی دیہاتی کے بیٹھنے کی طرح المصطل من اسطلا بن ناری یہ کس سے ہے اسطلا بن آگ تاپنے سے ہے وہ دیہاتی جو آگ تاپ رہا ہو من الحیعت الحاصلت یعنی وہ حیعت جو حاصل ہو رہی ہے من موقع کل عز من موقع کا معنی یہ مصدر ہے وقوع کے معنی میں ہے ہر عز کے اے بیٹھنے میں اس کے بیٹھنے سے جو اس کے ہر عز ہر عز کیا ہے ایک مخصوص حیعت پر آیا ہوتا ہے اس لئے کہ ہر عز بیٹھنے کے اندر اس کا ایک خاص وقوع ہوتا ہے خاص طریقے پر واقع ہوتا ہے خاص طریقے پر ساکن ہوتا ہے ولی المجموع صورت خاص اور مجموع کے کیا ہوتی ہے ایک خاص صورت ہوتی ہے مؤلف من تلک المواقع جو کیا ہو رہی ہوتی ہے مرقب ہوتی ہے ان وقوع یہ جو وقوع ہر عز اپنی اپنی جگہ واقع ہوتا ہے اس سے ایک حیعت حاصل ہوتی ہے اسی طرح صورت ہے جبکہ وہ آگ تاپ رہا ہو اس حال میں کہ وہ آگ جلائی گئی ہو کس پر زمین پر اللہ عالم بن حق السلام